موسیقی دیکھیں کل رات میں خریب دس سالی دس بجے اورنگ آباد کے جلادی کاری نے پترکار پریشت لے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اورنگ آباد کے جو لوگ ڈاؤن ہے وہ اب نہیں رہے گا تو اس کے بعد لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایسا اس طرح کی خبریں ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے اس کی پشتی کرنے کے لئے لوگ کہیں سارے لوگ میرے گھر کے سامنے اکھٹا ہو گئے ہیں انہیں صرف کنفرم کرنا تھا اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ کینسل ہو گیا تو ان کا عدسہ دیکھتے ہی بنتا تھا اور مجھے جب اندر پتا چلا کہ اتنے سارے لوگ اکھٹا ہوئے ہیں تو میں باہر آیا اور میں باہر جیسے ہی آیا سارے لوگوں کی خوشی دیکھتے ہی بنتی تھی اور وہ لوگوں نے اپنے کندے کے اوپر بٹھا لیا اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں اب میرے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے ماس نہیں لگایا تھا میں نے بھیڑ اکھٹا کیا تھا میں صاحب بتا دوں کہ میں نے کل کے دن کوئی اپنے طور سے بھیڑ اکھٹا نہیں کیا تھا لوگ خود اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے بھیڑ میں آج اکھٹا کرنے والا تھا اور پورے مہاراشرہ نہیں پورے دیش کو بتانے والا تھا کہ کتنی لاکھوں کی سنکھیا کے اندر میں روڈ کے اوپر لوگوں کو اتارنے والا ہوں کر کے کہ سرکار کی نیتیوں کے خلاف سرکار کے جو حکم شاہی جو چل رہی ہے اس کے خلاف اتارنے والا تھا اس میں کہیں پر بھی میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں لیکن ہاں اگر مطلب وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے اندر میں ماسک نہیں لگائے وا ہوں تو پولیس نے جو بھی کاروائی ہونی چاہیے قانون کے حساب سے جو دوسرے عام لوگوں کے اوپر کرتے ہیں وہ مجھ پر بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی الگ خانون ہے کر کے اور اس کے لیے دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ اپنے پیٹ میں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کودنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہی جوش اور حدثہ اگر ان گریبوں کے لیے اگر دکھاتے تو شاید یہ فیصلہ بہت پہلے ہو گیا ہوتا اس میں جو اہم مدہ تھا اس کے ٹائم کے اوپر تو خاموش بیٹھے اب انتیال جلیل کے لیے اتنا جوش دکھایا جا رہا ہے کہ جیل بھیجنا ہے کر کے جیل آپ کے بینے کے اوپر نہیں بھیجا جاتا ہے خانون ہوتا ہے اور خانون کے تحت جو بھی پولیس کاروائی کریں گی میں اس کا سواگت کروں گا اس میں بلکل ہاں اگر گلتی ہوئی ہے تو میں تو لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے ہم نے لوگ ڈاؤن کو ختم کروانے کے لیے محنت کی تھی لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے لیکن کرونا نہیں گیا ہے تو سبھی لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بلکل ماسک کا استعمال کرنا چاہیے جتنے جو جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ بلکل کرنا چاہیے سر کا بی جی پی آلو پر آپ بھی کریں گے پندرہ دن پہلے انہوں نے بھی مہرشاہ نکال لیتے ہیں انیل دیش مکیوں پر دیکھیں جن کے پاس کچھ کام رہتا نہیں ہے تو وہ اس طرح سے اچھل کوت کرتے رہتے ہیں اب ان لوگوں کے پاس کچھ کام رہا نہیں ہے اب انتیاز جلیل مل گیا ہے تو اچھل کوت کر رہے ہیں اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ صاحب اتنا بڑا کام ہوا ہے اور ہم سے یہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم بھی اگر اس مرچے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں غریبوں کے نام کے اوپر تو جو لوگ آپ کو بھی آشروعات دیداتے تھے اب کچھ ملا نہیں ہے تو آگے پھٹے ڈھول کی طرح بچتے پھر رہے ہیں پورے شہر کے اندر سر چندرکانت خیرے نے مانگنے کی ہے کہ انتیاز جلیل کے اوپر بھنا تاکل کرنا چاہے اب ہم عزت کرتا ہوں میں چندرکانت خیرے صاحب کی وہ میرے شہر کے میرے زلے کے تو سانسد رہے ہیں خازرار رہے ہیں اور ان کا میں سممان کرتا ہوں میں ان کو یہی کہوں گا کہ میں نے تو آپ کو بلایا تھا میں نے آپ کو یہ دعوت دیا تھا آپ کو نمترنگ دیا تھا کہ ان گریبوں کے لیے آپ آئیے اور آپ اس کا نترتوہ کریے گا کر کے لیکن آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر جازید، حرم، ہندو، مسلم یہی کرتے رہتے ہیں غریب لوگ آج جو ہے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہے اور ان کی خوشی شاید میرے حساب سے خیرے صاحب کو دیکھی نہیں جا رہی ہے اس لیے وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر گل رہے ہیں کہ اب اس کو ایرسٹ کر لینا چاہیے خیرے صاحب اگر تھوڑا سا پڑھ لے کی اگر ماسک پہننے کے لیے اگر ایرسٹ کرنا اگر یہ قانون اگر ہے تو میرے حساب سے پوری جیلیں بھری رہتی ہے خیرے صاحب نے تھوڑا سا بولنے سے پہلے تھوڑا سا قائدے قانون اگر ان کے اطراف میں کوئی ایک دو لوگ اگر پڑھے لکھے رہے تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ مطلب قائدے قانون کیا ہوتے ہیں اس کے کون سے سیکشن کون سے ایکٹ کے تحت کیا کیا جا سکتا ہے صرف گصے میں جوش میں بول دینا تاکہ اس کو ایرسٹ کرو کر کے اس میں نہیں ہوتا ہے خیرے صاحب تھوڑا سا اس لئے میں کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے راج نیتی کے اندر لوگ سکتا ہے کیا